اسلام علیکم فرینڈ ویڈیو دوبارہ ڈیلیوری کے حوالے سے ویڈیو لے کر آئے ہوں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پر تین ڈرائیورز کی ضرورت ہے تو آج کی ویڈیو بھی ٹھیک ہے ڈیلیوری کے حوالے سے ہی ہے جن کے پاس اپنی خود کی گاڑی یا خود کا ویزا ہے اور یہاں پر کم از کم ٹھیک ہے بیس ڈرائیور کی ضرورت ہے تو ایسے میرے بھائی جن کے پاس خود کی گاڑی یا خود کا ویزا ہے اور وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دوستوں کے لئے یہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے تو جاب کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک دن میں کم از کم آپ کو ٹھیک ہے کتنی ڈیلیوریز کرنی پڑے گی پر ڈے آپ کو ٹھیک ہے ایک ڈیلیوری کا کتنا ملے گا اور ایک منت میں کم از کم آپ کی سیلری کتنی بن سکتی ہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دوست کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو جاب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا یہاں سے آپ جو آپ ورسم نمبر لے سکتے ہیں تو ایس یویول آپ لوگوں سے روکیسٹے کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ جو فیوچر میں بھی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں دوبئی میں جتنی بھی ڈیلیوری کی کمپنیز ہوتی ہیں تقریبا ریکوائرمنٹس آلموس سیم ٹو سیم ہی ہوتی ہیں کچھ کی تھوڑی بہت ہی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن نائنٹی پرشنل آپ یہ سملے کے آلموس سب کی سیم ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی جو سب سے پہلے ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ یوی کا ایک تو ویلیڈ ڈرائیون لائسنس آپ دوستوں کے پاس ہونا چاہیے یوی کے روڈز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کے پاس خود کی گاڑی آپ کا خود کا ویزا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ نیوگیشن کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ آپ دوستوں کو پتا ہونا چاہیے باقی دوبئی اور شارجہ کے روڈز کے بارے میں آپ دوستوں کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو جاب ہے یہ آپ کو دوبئی اور شارجہ دونوں میں کرنے ہی پڑ سکتی ہے اس سے پہلی جو جاب تھی وہ دوبئی اور ابودابی میں تھی لیکن یہ جو جاب ہے یہ دبائی اور شارجہ میں ہے دیکھیں یہاں پر کمپنی آپ کو جو پر ڈے دے رہی ہے پر ڈیلیوری کے حساب سے چار ڈیرم آپ کو میرے ہیں اور کم از کم ایک دن میں سار سے لے کر ستر ڈیلیوری آپ کو کرنی ہے ایٹلیس آپ جو ہے دو سو ڈیرم پر ڈے کے حساب سے بھی چلیں تو آپ کا ایک مند میں چھ ہزار ڈیرم بن جائے گا جس میں آپ کے فیول کے ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں جو بھی منٹیننس وغیرہ ہوتی ہے ساری کی ساری آپ نے وہاں سکن نی ہے موصلی جو سیم کارڈ ہوتا ہے وہ کمپنی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے باقی اس ٹائپ کی جابز ہوتی ہے اور کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ڈیلیوری کی کمپنیز ہوتی ہیں تو آپ سے جو آپ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے نا وہ آپ سے لے لیتی ہیں وہ بھی صرف سیکیورٹی بیسز کے اوپر دیکھیں آپ نے ان کا ڈیلیوری کا سارا سامان لے کے جانا ہوتا ہے نہ ہی تو آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں نہ ہی آپ کا ان کا ویزا ہوتا ہے جس کی بیسز کے اوپر وہ آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ آپ کا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے اور ہماری آئیٹمز آپ کے پاس ہیں تو دونوں سائیڈیں سیو ہوتی ہیں ابھی یہ آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹائپ کی جاب کرنی ہے یا نہیں اس سے پہلے آپ دوستوں کو پتا کہ شہر ایربائی جہاں پر کام کرتے تھے وہاں پر بھی ٹھیک ہے پاسپورٹ رکھتے تھے تقریباً ڈیلیوریز کی جتنی بھی کمپنیز ہیں سب کمپنیز ہیں ٹھیک ہے پاسپورٹ اپنے پاس رکھتی ہیں تو ہوفیلی یہ ویڈیو کی ساری ڈیٹیل آپ دوستوں کو سمجھ آگئے ہوگی آپ کو ٹھیک ہے ڈیلیوری دوبائی اور شارجہ میں کرنی ہے تو ایسے میرے بھائی جن کے پاس اپنی خود کی گاڑی یہ خود کا ویزا ہے اور اس جاب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جاب کا لنک آپ کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی ڈیوٹی ٹائمنگ آپ کو پتا ہی ہے کہ آپ نے ڈیلیوری جب ختم کرنی ہوتی ہے تب آپ کی ڈیلیوری فینش ہوتی ہے باقی یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک دن میں میکسیمم کتنی ڈیلیوری کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کو لوکیشن کے بارے میں نالج ہوگا آپ اتنی جلدی جو ہے آپ ڈیلیوری کو فینش کر سکیں گے تو شارجی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آففلی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے انفرومیٹیو رہی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے